پراملسٹر نرندر موڈی نے اتر پردیش کے اندر جو ہے پندرہ ائرپورٹس کو انیاغوریٹ کیا اور اس کے ساتھ ساتھ بارہ ٹرمینل کبھی وہ آئی ایم ایف کی پاس جاتے ہوئے دکھائی نہیں دیئے کیا کہیں گے اب بلکل ہمارا یہ ہے کہ ہمیں اسلام آباد اور پنڈی کے اراؤنڈ یا کسی بھی مین سیٹی کے اندر ایک ائرپورٹ ہے اس کے اراؤنڈ جتنے بھی پانچ آٹھ آٹھ نونو سیٹیز ہیں ان میں ائرپورٹ ہی نہیں ہے ہمارے اگر جنوبی پنجاب میں ملتان میں ائرپورٹ ہے تو اس کے قریب کسی بھی شہر میں ائرپورٹ ہے ہی نہیں اس سے پہلے وہ پولیوں کے قطرے پلانے میں پاکستان کو مدد کر رہے ہیں اور دوسری طرف بھارت کے وزیراعظم نرندرہ موڈی سولہ ائرپورٹ پروجیکٹس کا افتتا کر رہے ہیں پی آئی اے کیا آپ بات کریں تو ہم نے دیکھا ہے کہ پی آئی اے میں عام پاکستانی سفر نہیں کرتا اگر سفر کرتے ہیں تو سارے سفر میں دعائیں مانگتے ہیں کہ یا اللہ خیریت سے بس پہنچ جائیں وہ میں کہہ رہی ہوں وہ دکھاوا غربت کا کرتے ہیں لیکن وہ اچھے امیر ہے ہم سے تو زیادہ اچھے ہیں پندرہ ائرپورٹ ایک ساتھ انہوں کو ریٹ کرنا ہے سر یہ کوئی چھوٹے پروجیکٹس نہیں ہیں لیکن جیسے آپ نے کہا کہ انڈیا کر سکتا ہے وائی نوٹ پاکستان انڈیا نے بائی پاس کرنا ہے چائنہ کو انڈیا نے بائی پاس کرنا ہے امریکہ کو ٹھیک ہے انڈیا کرانٹلی دیکھیں ایک وہ امریکہ اور چائنہ پیک لیول پر بیٹھے ہوئے ہیں لیکن انڈیا کنٹینیوسلی ان کی طرف جا رہا ہے موڈی نے ایک انٹرویو میں کہا تھا کہ جلسے میں کہا تھا کہ انہوں نے کہا تھا یہ اپنی موت خود مریں گے اپنی موت خود مریں گے اور وہ واقعی ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہم اپنی موت مر رہے ہیں ٹھیک ہے سر آج انڈیا میں ایک بہت بڑی ڈیویلپمنٹ دیکھنے کو ملی پراملسٹر نرندر موڈی نے اتر پردیش کے اندر جو ہے پندرہ ائرپورٹس کو انیاغوریٹ کیا اور اس کے ساتھ ساتھ بارہ ٹرمینل اور یہ ٹوٹل پوجیکٹ بتایا جا رہا ہے دس کروڑ انڈین روپیز کا ہے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ انڈیا جو ہے جس طرح سے انفرسٹرکچر اپنے ملک کے اندر بنا رہے ہیں جس طرح سے وہ اپنی جو ائرپورٹس ہے یا جو اپنے ہوائی سفر ہے وہ اتنا ایکنومیکل اور اتنا سٹینڈر والا بنا رہے ہیں کہ ان کا ماننا یہ ہے کہ اب دنیا کے جو فلائٹس ہیں نا وہ انڈیا میں آکے سٹیک آنے اور اس کے بعد پھر جو ہے آگے کی طرف موڈوں سب سے پہلے تو انڈیا کے ساتھ ہم کسی بھی چیز میں کمپیریزن کرنٹلی اس رائٹ ناو جو ہماری سیٹویشن نہیں کر سکتے انڈیا ایچ ان ایوری تنگ مطلب کسی بھی فیلڈ میں آپ اٹھا کے دیکھ لیں وہ ہم سے آگے جا رہے ہیں ہم نے اب سپیسیفکلی اگر ہم اسی چیز کے بارے میں ائرپورٹس اور ایوییشن کے بارے میں ہی بات کریں تو ان کا آپ نے مجھے مطلب بتایا ابھی تو کہ انہوں نے انیگوریٹ کیے تقریب بارہ سے تیرہ ائرپورٹ پندرہ ائرپورٹس اور بارہ ٹرمینل کو انیگوریٹ کیا ہے ہمارا علمیہ یہ ہے کہ ہمارے صرف جو مین بڑے سیٹیز ہیں ان میں ہمارے پاس ائرپورٹس ہیں لائکوائز اگر اسلام آباد ایک چیز یہ ہے کہ اسلام آباد جو ہمارا کیپیٹل سیٹی ہے اس کا جو اپنا ائرپورٹ ہے وہ اس کے اندر ہے ہی نہیں وہ اس سے تقریباً پچیس سے تیس کلومیٹر اس کے باہر انہوں نے بنا دیا ہے راول پندی کے بھی قریب ہونی پڑتا دوسری بات یہ ہے کہ کسی بھی ملک کے اندر اگر آپ نے اس کے انفرسٹریکچر کو ڈیویلپ کرنا ہے تو سب سے پہلے روڈز اور ائرپورٹس اور یہ چیزیں ڈیویلپ کی جاتی ہیں ہمارا یہ ہے ہمارا یہ ہے کہ ہمیں اسلام آباد اور پندی کے اراؤنڈ یا کسی بھی مین سیٹی کے اندر ایک ائرپورٹ ہے اس کے اراؤنڈ جتنے بھی پانچ آٹھ آٹھ نونو سیٹیز ہیں ان میں ائرپورٹ کوئی نہیں ہے ہمارے اگر ج نوبی پنجاب میں ملتان میں ائرپورٹ ہے تو اس کے قریب کسی بھی شہر میں ائرپورٹ ہے ہی نہیں ٹھیک ہے یہ چیزیں ہمارے ائرپورٹ کے ایویشن سے رلیٹڈ اتنی ہمارا ہم بیک ورڈ میں جا رہے ہیں سیٹویشن میں جا رہے ہیں دوسرا یہ ہے کہ پی آئی اے کے پاس پی آئی اے ایک دور تھا کہ پی آئی اے نے ایمریٹس کو دبائی جو دنیا کی میرا خیالہ ترڈ لارجس جو ہے اس وقت جن کے پاس پلینز ہیں وہ دبائی ہے ایمریٹس سیئر ویز کے پاس ہیں تو آم نے ایمریٹس کو سٹارٹ کروایا تھا پی آئی اے نے ان کو جا کے اپنے پلینز دیئے تھے آج ایمریٹس دنیا کی تھرڈ لارجسٹ پلین رکھنے والی وہ ائر ویز کمپنی ہے ٹھیک ہے ہمارا حال یہ ہے کہ آج ہمارے پاس بتیس پلین ہے جس میں سے چودہ گراؤنڈنڈ ہے جو ہمارے دن کے کوئی فائنانشل ایشوز کے حدہ سے نہیں چاہ رہے کچھ کے ان کے رپیرنگ کے کام ہیں جو بھی ہیتے ہیں یہ چیزیں ہمارے ہمارے پاس بتیس میں سے چودہ ہونکال نے اٹھارہ ائر پلین پر پورا پاکستان چھبیس کروڑا عوام کا ملک صرف چودہ اپنے سرکاری جو پلین وہ لے کے چاہ رہا ہے اس کے لئے پرائیویٹ تو شہین بھی ہے یہ بھی ہے جب ہم نے پی آئی نے اپنی جرنی سٹارٹ کی تھی نائنٹین فورٹی سکس افائی ہم نوٹ رونگ تو نائنٹین فورٹی سکس میں انہوں نے اس کے بعد نائنٹین فورٹی سکس میں یہ اورینٹ ائر ویز تھی پر انیس سو پچپن میں پی آئی پورٹی سکس مط بنا تو نائنٹین فورٹی فائی میں انہوں نے اس کو پاکستان ائر ویز پاکستان انٹرنیشنل ائر ویز کر دیا پی آئی کے آپ بات کریں تو ہم نے دیکھا ہے کہ پی آئی میں آپ پاکستانی سفر نہیں کرتا اگر سفر کرتے ہیں تو سارے سفر میں دعائیں مانگتے ہیں کہ یا اللہ خیریت سے بس پہنچ جائیں میں نے آپ کو ابھی بتایا نا کہ کسی بھی ملک کو اگر اس کے اندر انفرسٹرکچر کو اس کے اندر صحات کو فروغ دینا ہے تو یہ چیزیں بیسک اس کے اندر ہونی چاہیے ہماری آج بھی پی آئی اے کے یا جہازوں کے بارے میں کبھی بھی ہم بات کرتے ہیں تو ہمارے ذہن میں وہی تین پتھانوں والا لٹیفہ آتا ہے کہ جہاز میں بیٹھے تھے ایک نے کہا میں یہ پھینکوں گا تو وہ جین نے کہا میں یہ بھی پکڑ کے لے ہوں گا ہم آج بھی جہاز کے بارے میں بات کرتے ہیں تو وہ پتھان سیکھ اور پنجابی والی مثالیں اور مزاکیں بناتے ہیں ہم نے اپنے آپ کا ہی مزاک بنایا ہوا ہے سر آپ کو کیا لگتا ہے کہ جس طرح سے انڈیا اپنے ملک کو سپر پاور امریکہ کے لیول پہ لے کے آ رہے ہیں سپر پاور چائنہ کے لیول پہ لے کے آ رہے ہیں پندرہ ائرپورٹ ایک ساتھ انیگوریٹ کرنا ہے سر یہ کوئی چھوٹے پروڈجیکٹس نہیں ہیں لیکن جیسے آپ نے کہا کہ انڈیا کر سکتا ہے وائی نوٹ پاکستان پاکستان میں نے آپ کو ایک چیز بتائی ہے کہ دیکھیں انڈیا کے ساتھ ہمارا ابھی کرانٹلی کمپیریز نہیں ہے ہمارے آپ یہ تقریبین کال پرسو ہماری حکومت بنی ہے یہ حکومت اس سیچویشن میں نہیں ہے اس کی چاروں ٹانگیں اپنی ہے ہی نہیں دو پارٹیاں ملکی ہیں دو پارٹیاں ملکی ہیں چھے مہینے کے اندر اندر یہ یقین مانے آپس میں ایسے لڑ رہے ہوں گے کہ جیسے نا وہ چاول میں بریانی کی پلیٹ میں بوٹی آ جائے تو آپس میں سارے لڑ پڑتے ہیں کہ یہ میری یہ میری وہ ساکتاب ہے ابھی یہ اللہ کریں کہ پاکستان کے علاہ بہتر ہو لیکن کرانٹلی جو سیچویشن جا رہی ہے انڈیا نے بائی پاس کرنا ہے چائنہ کو انڈیا نے بائی پاس کرنا ہے امریکہ کو ٹھیک ہے انڈیا کرانٹلی دیکھیں ایک وہ امریکہ اور چائنہ پیک لیول پر بیٹھے ہوئے لیکن انڈیا کنٹینیوسلی ان کی طرف جا رہا ہے تو جو چیز وہ اپنے پروسس کو روک کے مطلب انہوں نے اپنے ساتھ ٹیک لگا لیا کہ ہم جی ڈیویلپڈ پاورز ہیں یہ ویسے جا رہا ہے کہ انہوں نے اس کو ڈیویلپڈ کو بھی نیچے کرنا ہے اور انڈیا نے یقین کرنا ہے انڈیا نے ہمارے راوی کو اگر آپ کو پتا ہوگا تو ریسنٹلی انہوں نے راوی کا پانی روک دیا ہے انہوں نے ہم ہمیں ہر طرح سے ٹکر دینی ہے انہوں نے ہمیں گھٹنوں کے بالا کرنا ہے کہ ہم ان کے سامنے بیٹھیں مذاکرات کی ٹیبل پہ ہم وہ جنگ کر کے یا یہ چیزیں کر کے ایسے کسی بھی معاملے سے انڈیا کے ساتھ کمپیٹ نہیں کر سکتے کرنٹلی یہ نہیں ہے کہ میں اپنے آپ ملک کو کریٹیسائز کر رہا ہوں ہم بھی بہت سی چیزوں میں ان سے اچھے ہیں لیکن کرنٹلی یہ ہے کہ ہمارے اندر لیڈرشپ نہیں ہے ہمارے اندر کوئی ایسی لیڈرشپ نہیں ہے ابھی آپ نے جگہ کہ وہ ہمیں ٹیبل ٹاک پہ مجبور کر رہے ہیں تو شہباز شریف نے جب وہ نگران حکومت کے جو وزیر آزم تھے تب ہی انہوں نے یو اے ای میں بڑی ریکویسٹ کی کہ ہماری پرائیم منسٹر موڈی سے بات کروا لیں آپ کو کیا لگتا ہے کیا پاکستان کو احساس ہو رہے ہیں کہ ہمیں اپنے جو پڑوسی ملک انڈیا سے تعلقات بہتر کرنے ہوں گے فور پاکستانی سروائیول موڈی نے ایک انٹرویو میں کہا تھا کہ جلسے میں کہا تھا کہ انہوں نے کہا تھا یہ اپنی موت خود مریں گے اپنی موت خود مریں گے اور وہ واقعی ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہم اپنی موت مر رہے ہیں ہم انڈیا آر طریقے سے انڈیا کی ایک کمپنی ہے ٹاٹا اس کی ٹاٹا کی اکیلے کی جی ڈی پی ہم پورے پاکستان سے زیادہ ہے تو ہم کیا کر سکتے ہیں وہاں پر بیل گیٹس اور مارک زکر بھر کہا کہ بندے کی شادی میں ایسے ناچ رہے ہیں جیسے ان کا اپنا گھر ہو وہاں پر بلینیرز ایسے آ رہے ہوتے ہیں کہ جیسے وہ ان کا امریکن امریکن پیچھے سات آٹھ سالوں میں امریکن آئے ہیں کیا نام تھا ٹرمپ آیا جو بائیڈن آ کے گیا جی ٹونٹی کروایا ہے انہوں نے جیسٹن ٹرودو جس کو ہینڈسوم پی ایم آف دہ ورلڈ کہتے ہیں پاکستان کے اندر ائرپورٹ اور ہوای سفر کیا کوئی میڈل کلاس پرسن کر سکتے ہیں پہلی تو بات ہے کہ بلکل نہیں کیونکہ جتنی بھی انہوں نے جو شاہد خاکان عباسی صاحب کی ائرلائن کیا اس کا نام تھا ائر بلو ائر بلو وہ بھی اب یہ پرائیوٹائز کریں کہ ایک خاص بندے کی جیب میں پیسہ جائے گا ابھی تھوڑی دیر پہلے ایک بندہ بات کر رہا تھا کہ جناب ان کا تو کوئی در انٹرسٹ ہے ہی نہیں ہے نا ان کا تو سب کچھ باہر پڑا ہوا ہے اب ہم مجھے یہ بتائیں آپ یہ میرا انٹرویو چلائیں گے نا بلکل چلائیں گے آپ صبح دیکھے گا بات ہے نگران وزیر آزم صاحب یہ کہتے ہیں کہ سات آٹھ لاک بندہ جو اس وقت سات آٹھ لاک ابھی وہ تیرہ لاک کے قریب جو پروفیشنل ہمارا چلا گیا ہے کہتے ہیں کہ چانے سے کوئی فرق نہیں پڑتا کیا ہوگا ملک میں او بھائی آپ تھوڑی سے ерм ai ایکم آمکس پڑھیں آپ ایک نومس پڑھیں آپ پڑھیں لکھی تو نہیں ہے یہی تو سب سے بڑا مسئلہ آیا ہے بھائی آج میں آپ کو بتاتا ہوں میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اس پاکستان کے اندر اس پاکستان کے اندر ہم کسی کو کہیں نا کہ یار آپ کو اپنا ذاتی کاروبار شروع کریں اپنے آپ کو لفٹ اپ کریں لیکن یہ پاکستان ذاتیک ہنچنب چمچب جوب کیا ہے جوب کیا مجھے بطائیں اپنا ذاتی کاروبار شروع نہیں کرتی کیونکہ ہم وہ فلان برگیڈیر فلان کرنل فران فلانے کا ہم چمچا بننے